ہلو گائز ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سبھی تو گائز دیکھیں ٹائم جو ساڑھے بارہ کا کچھ ہو رہا ہے مجھے نکلنا ہے آدیتیا کو لینے کے لئے اور بارش دیکھیں کتنی تیجی سے ہو رہی ہے گائز چھوپیز گھنٹے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے بارش رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ بارش جلدی سے رکھ چاہے تو میں جا کر آدیتیا کو لے کر آؤں لیکن ایسے بارش جو رکھی بھی نہیں پھر ایسے بارش میں مجھے نکل کے جانا پڑا تھا اور بیبی بھی کافی پریشان کر رہے اور ہم نے کافی بارش کا مزہ بھی لے رہے ہیں ہلو گائز ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سبھی تو یہ بارا جو ٹائم ہے کریبا بجرے ساڑھے چار لگتا ہوا ایک بیبی کو سولاتے سولاتے ساڑھے چار بچ گیا بیبی سو ہی نہیں رہی تھی بلکل بھی وہ نہیں سو رہی تھی بہت ٹائم لگیا لیکن بیبی جو بلکل بھی نہیں سو بیبی ابھی ابھی سو ہی ہے جیسے کہ دیکھیں دیکھیں میں فائرنالی جو ہے بیبی ابھی ابھی چوشٹ ابھی وہ سو ہی ہے دس منٹ ہو گئے ہیں میں نے سوچا کہ چھلی آپ لوگوں سے بات کر لیتی بہت بارش ہو رہی ہے گائز آپ لوگوں سے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور گائز اتنی بارش ہے اتنی بارش ہے کہ صبح پورے چوبیس گھنٹے بہت بارش ہو رہی ہے ابھی ابھی نہ بارش جو ہے تھوڑی سی سٹاک ہوئی ہے تو میں آپ لوگ سے بات کر پا رہی ہے پر نا گائز بات کرنا بھی کافی مشکل ہے بہت مشکل ہے اتنی بارش ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوں گا سٹارٹنگ میں بہت بارش ہو رہی ہے یہاں پہ اور جب بارش ہوئے گے تو مطلب ہمیں ریکوڈ کرنا ہوتا ہے وائس ریکوڈ اوٹ بھی نہیں ہو پاتے ہیں تو گائز آج میں نے مطلب کچھ بنایا بھی نہیں بنایا جیسے تو گائز ابھی لگ بھگ بہنے پاس کا تو کچھ ٹائم ہوئی رہا ہوگا جب میں بے بی کو سلا دے سلا دے نا خود سو جائیں گے بہت نیند آگئی تھے مجھے بہت اور دس مو میں سو بھی گئے بی بی سو ہی نا تو دس مو میں سو ہی اور پھر میں اڑ گئے ہوں کہ چلو بھائی ابھی بہت سارے کام پڑے میرے کچن پورے فیلے پڑے پورا کام چاہے باقی ہے کچن کا ایک بھی کام نہیں ہویا ہے جیسے کہ ابھی جو ہے بی بی سو گئی ہے تو بی بی کے چکر میں میرا کام جو نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ جب میں کام کرتا تو بی بی کافی ڈشٹرک کرتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ بچے جو ہے سو جائیں تو میں اپنے کام جو ہے آرام سے کروں بچے بھی سونے میں دیکھیں شام ہو گئی ہے شام کر دیتے ہیں سونے میں تو ابھی بی 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 سو ہی ہے دس سے پندرہ میلٹ ہو گئے تو میں ابھی دس منٹ کے لئے رشت کی اس کے بعد میں اٹھ کر آگئے ہوں کیونکہ مجھے نہ میرے کچن پورے فیلے پڑے ہو اس سب کو ٹھیک کرنا ہے تو یہی پہ میں ویڈیو کا آئند کروں گا پسند آئے تو ضرور سے سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ اگلی ولوگ میں اپٹیو فرینس بائی بائی